السلام علیکم السلام حبیبی اتنا چیک کرتے ہیں سورت المؤمن میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا مصورکم فا احسنا سورکم اور تمہاری صورتیں بنائیں اور کتنی خوبصورتیں بنائیں کس کی بات ہو رہی ہے ہم سب کی اور ہم اپنی موٹی ناک اور چھوٹے قد بھی ہی روتے رہتے ہیں ہمارے لیے خوبصورتی کی دیفنیشن اصل میں ڈسٹورٹڈ ہے اور اس کی وجہ سے جب ہم میڈیا پر دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یا اللہ how average I am in my looks اور ہمارے لیے چونکہ beauty is overrated we feel beauty is the thing ہاں اللہ سبحانہ تعالی نے کچھ لوگ exceptionally beautiful بنایا ہے یہ ایک اللہ کی نعمت ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک امتحان بھی تو ہے کیونکہ پھر ہم اسے فلانٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس حسن کی وجہ سے multiple issues شروع ہو سکتے ہیں تو کیا واقعی یہ اتنی سوٹ آفٹر ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے چہرے اور مال نہیں بلکہ تمہارے دل اور عامال دیکھتا ہے اور ہم انسان بھی اکثر ان لوگوں سے long lasting relationships نبھاتے ہیں جو دل کے اچھے ہوتے ہیں ورنہ تو خوبصورت لوگوں کے سب سے زیادہ سچے دوست ہوتے ہر بہترین ڈاکٹر سب سے خوبصورت ہوتا ہر خوبصورت لڑکی شادی کے بعد سب سے زیادہ خوش نظر آتی ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ شادیاں اللہ کے ازن سے ہوتی ہیں بیوٹی بیس چیزیں کیسے long lasting ہو سکتی ہیں کوئی اگر miss world بھی ہو اس کی واہ واہ کب تک رہتی ہے وہ crown اس کے پاس کب تک رہتا ہے آج کا شاندار فیشن میگزین کل ردی میں ہوتا ہے ہاں خوبصورت لوگوں کی طرف دوسرے انیشلی ضرور اٹریکٹ ہوتے ہیں it's very natural لیکن اگر وہ شخص دل کا چھنا ہو تو ایسے لوگ پھر زیادہ خوبصورت بھی نہیں لگتے سمہا بے کچھ ایسے ایک nicely wrapped gift ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے لیکن اصل خوشی کس چیز سے ہوتی ہے اس rapper کے اندر کیا ہے تو ہم کیوں اس beauty myth کے trap میں پھس جاتے ہیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ کوئی عام انسان ان airbrushed images کی طرح نہیں لگ سکتا ہم سب جانتے ہیں کہ یہ advertisers تو اپنی product بیشنا چاہتے ہیں اور اسی لیے they want us to believe that fair is lovely ہم سب جانتے ہیں کہ fashion industry ایک بڑا circus ring کے سوا کچھ بھی نہیں ہے it is one big free ring circus تو beauty کی طرف ایک healthy approach کیا ہوتی ہے ہم نے نہ pretend کرنا ہے کہ اس کی کوئی اہمیتی نہیں اور نہ اس کو دوسری نعمتوں سے افضل سمجھنا ہے اور اس کے بارے میں honest رہنے سے ہم صحیح فیصلہ کر پائیں گے کہ اس کی کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے اس میں کتنا وقت لگانے کی ضرورت ہے اور سچ تو یہ ہے کہ حسن اللہ کی نعمت ہے جس کو صحیح مصرف پر لگانا اس نعمت کا اصل شکر ہے تو اگلی دفعہ ہم جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں تو ہم کیا کہیں اوہ اللہ make my character beautiful like you have made my face beautiful اللہمہ کما حسنت خلقی وحسن خلقی تو اصل تعریف کے قابل تو بس وہ رب ہے جس نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی the fashioner of the worlds